کہ منوش کو جیون میں بیبت پرکار کی سمجھ سائیں جھیلنے پڑتی ہیں جیسے لانچن، جھوٹے آروپ، اپمان، گھرنا، ایرشا، دشمنی یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ہمارے پنکم ہیں ہم پاپی ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے پھر خیال آتا ہے کہ کرشن بودھ جیسس اتیادی جو پرماتما کے اوتار تھے پیر تھنکر تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ایسا کیوں اس کو پچھلے جنم کے پاپ اور پنن سے مت جوڑو اسی جنم کی گھٹناوں کو دیکھو جب کوئی ویکتی پرم ستھ کو جانتا ہے اور ستھ کی اُدھگوشنا کرتا ہے تو وہ لوگ جن کا سوارتھ، جن کا ویپار، جن کا دھندہ استھ کا ہے ان کو بڑی چوٹ پہنچتی ہے وہی ویکتی تو کرونا بس سچی بات بتا رہا ہے لیکن جو جھوٹ کا دھندہ کر رہے ہیں ان پر کیا بیٹے گی؟ وہ تو بہت ناراض ہو جائیں گے ان کا تو دھندہ ہی چوپٹ ہو جائے گا ان کے ابھی افسائے ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ تو ناراض ہوں گے اس لیے نہیں کہ وہ آدمی پاپی ہے اب انہیں آتما ہیں ان کے سوارتھوں کو چوٹ لگ رہی ہے راجمی تگہوں کو چوٹ لگے گی دھارمک پندیت پروہت مولوی پادریوں کو چوٹ لگے گی جو سماج کے ٹھیکے دار ہیں ان کو چوٹ لگے گی کیونکہ وہی ویکتی جو ستے جانتا ہے وہ سیدھی سیدھی بات کہے گا دو ٹھوپ بات کہے گا جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں پریم پورن سان بھوٹی پوروک سنیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے وہ تو کہیں گے کہ آدمی بھگوان ہے ہمارے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے وہ شیطان ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ آدمی ہی نشت ہو جائے کیونکہ اس کے رہتے پھر ہمارا جیون دوبھر ہو جائے گا ہمارا سارا بھی افسائی چوپٹ ہو جائے گا اس لیے بڑی بھیڑ جو ان دھرم گروہوں کی راجنیتاؤں کی سماس صدھارکوں کی مانتی ہے وہ پوری بھیڑ ناراض ہو جائے گی کیونکہ وہ جن چیزوں کو سچ مانتے ہیں ان پر پرہار کیا جا رہا ہے اس میں پچھلے پاپپن کا سوال ہی نہیں ہے یہ گھٹنا ابھی گھٹ رہی ہے ابھی کسی کو ہم چوٹ پہنچائیں گے وہ بھی بدلہ لے گا اور جب بڑی بھیڑ پر بڑے پیمانے پر چوٹ پہنچائیں گے تو بڑی بھیڑ بدلہ لے گی اس لیے جو سنت جتنا پرسدھ ہو جاتا ہے پھر اس کی اتنی ہی بدنامی اس کے اوپر اتنے ہی لانچن لگیں گے آروپ لگیں گے تاکہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں کسی پرکار بھیڑ کو بچاؤ کوئی اس کی بات نہ سنے ایسے جھوٹی منگڑنت باتیں پھیلا دو اور اگر یہ سب بھی نہ ہو سکے تو پھر کسی قانونی سکنجے میں فسالو اپرادی گھوست کر دو سولی پہ لٹکوا دو جہر پہ لاندو کھیل ختم کرو کیونکہ یہ آدمی جب تک جندہ رہے گا یہ ستھ بولتا رہے گا مشکلیں کھڑی کرتا رہے گا یہ ویدہ ہو جائے پھر ٹھیک پھر مجھے سے ہم اپنے دندہ کر سکیں گے اس میں پاپپن کا سوال نہیں ہے یہ تو ترنت ابھی گھٹ رہی گھٹنا ہے here and now اور آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پاپ کی وجہ سے اپمان گھرنا اور آروپ جھیلنا پڑتے ہیں جی نہیں پچھلی بات کو یہاں بیچ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں یہ آٹھ عرب لوگ اہنکار کے اندرت جیون جی رہے ہیں اور اہنکار کو بڑی چوٹ لگتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے چوٹ لگتی ہے اور اس لیے جو بھی اس کو چوٹ پہنچاتا ہے وہ اس کے خلاف کچھ سر جنت رچے گا آپ ایک اچھے آدمی ہو بس یہی پریابت سے چوٹ لگنے کے لیے پھر سامنے والیوں کو لگ رہا اچھا یہ بڑا مہان ہے اس کا مطلب ہم پچھ ہیں ہم دین ہین ہیں یہ سادھ ہوئے اس کا مطلب ہم اسادھ ہوئے اب وہ کسی پرکار سے صد کننے کی کوشش کرے گا کہ یہ بھی اسادھ ہوئے یہ بھی جھوٹ ہے پاکھنڈ ہے ابھی اس کو چوٹ لگ رہی ہے تو پچھلے کرموں کا سوال نہیں ہے ابھی تورنت کا سوال ہے لوگ اہنکار گرست جیون جی رہے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ان کو چوٹ لگتی رہتی ہے ایک آدمی نے دھن کمالیا وہ امیر ہو گیا پس اتنا پریابت ہے ماں کی سب لوگوں کو چوٹ لگ رہی ہے اوپر اوپر سوے سممان کرتے ہیں وہ بھی تر بھی تر بھینکار ایرشا ہے وہ اس کو نیچہ دکھانا چاہیں گے وہ صد کننا چاہیں گے کہ اس نے کسی جھوٹ کے آدھار پر دھن کم آیا ہے کچھ بے ایمانی کی ہے کچھ سڑینتر کیا ہے کچھ اپرات کیا ہے کسی بھی پرکار سے فسانے کی کوشش کریں گے کم سکم افواہ تو اڑا ہی سکتے ہیں افواہ اڑانے میں کیا لگتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی اڑا دو تو کوئی پرمان ہی نہیں پوچھتا اور دوسرے لوگ جو مان لیتے ہیں ان کے اہنکار کو بڑی ترپتی ملتی ہے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی تھے ایسی کچھ ہوگا گھڑا ٹھیک آدمی تو کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ٹھیک تو میں ہوں میرے علاوہ کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ہم کو یہ ماننے میں بڑی ہی سگمتہ سے ہم مان لیتے ہیں کہ پھلانا آدمی گلت ہے وہ جھوٹا ہے وہ پاکھنڈی ہے یا پرادی ہے وہ بے ایمان ہے اخوار ہم پڑتے ہیں اس میں سوائے بری بری خبروں کے اور کچھ بھی نہیں رہتا سب کچھ گلت ہی گلت اس نے کیا گلت کیا ہم وہ کبھی سنکہ پیدا نہیں ہوتے کہ اس میں کچھ جھوٹ تو نہیں ہے نیوز ریڈر کو جھوٹ تو نہیں بولا کبھی شک پیدا نہیں ہوتا ہم کو پورڑ بھروسہ ہے کہ برائی تو ہے ہی اچھا ہوا انسک جن نے بتا دیا بیسے ہم کو پہلی شک تھا کوئی کسی کی اچھائی کرے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو ایسا کہیں ہو سکتا ہے اور مجبوری میں ہم کو ماننا پڑے کہ ہاں کوئی اچھا آدمی ہے تو ہم لاچاری ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں مصلاح ہم انتجار کرتے ہیں آنے دو سمیں پتہ لگے گا آج نہیں کل بھنڈہ فوڑ ہوگا سادھک لگتی کو دوسرے دھنگ سے جینا چاہیے ستیم شیوم سندرم پر سردھا کرو سادھرن سنساری کا جینے کا طریقہ کیا ہے اس کو اسٹھ پر اشب پر اشب پر اسندر پر بھروسہ ہے گلت پر بھروسہ ہے اور جس کو ہم سردھا دیتے ہیں یاد رکھنا ہم اسی اسی کو کھوچتے ہیں اسی کو پاتے ہیں ہم جو ڈھوڑ رہے ہیں وہی ہمیں مل جائے گا کبھی انہیں کہا ہے جن کھو جاتے ہیں جس کو ہم کھو جائیں گے ہم کو وہی ملے گا اگر آپ چور کو کھوچ رہے ہیں تو آپ کو چور ملے گا پوری دنیا آپ کو چور نظر آئے گی ایک بارہ ایسا ہوا ہم ایک کیرتن منڈلی میں تھے اوشو کے استکوں کا پرچار کرنے کے لیے پیسنجر ٹرین سے یادر کرتے تھے پندرہ بیس لوگ تھے چھوٹے چھوٹے اسٹریشن آتے گاڑی کھڑی ہوتی ہمارے ساتھ ایک مطر تھے وہ نیچے اتر کے جاتے پلیٹ فارم پہ اوپسنجر ٹرین تو آٹھ دس منٹ کھڑی ہوتی ہے کبھی کبھی آدھ آدھ گھنٹہ کھڑی ہوتی ہے وہ جاتے اور ہم تھوئی دیر میں دیکھتے وہ کسی پولی کے ساتھ بیٹھ کے ہکتا پی رہے ہیں چلم لگا رہے ہیں گانجے کی وہ آتے ان کے سواس میں گانجے کی بدبو آتی ہم پہلی بار اس یاترہ میں تھے ہم کو لگا کہ یہ سجن یہاں بہت بار آ چکے ہوں گے سب ان کی جان پہچان کے ہیں وہ ہر اسٹریشن پہ جاتے ہیں اور گانجہ پی کے آ جاتے ہیں ہم نے پوچھا آپ پہلے یہاں کتنی بار آ چکے ہیں اس علاقے میں وہ کن لگ نہیں پہلی بار آئے تو میں بہت حیران ہوں ہے پہلی بار آئے آپ تو سب کو جانتے پہچانتے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جہاں ہجاروں لوگوں کی بھی رہے آپ تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس گانجہ ہے وہ کن لگ یہ ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں ہم تو سیدھا اترتے ہوں اور اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ آپ نے ایک نیا سوال کھلا کر دیا وہ تو جیسے کوئی چمبک لوہے کو کھیستا ہے ایسا ہم سیدھا اسی کے پاس پہنچتے ہیں اور ترسلے ہیں کیوں بھائی ہے کیا وہ بھی سمجھ جاتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے پھٹا پھٹ نکالی جیب سے انہوں نے دو چار قسمان رہے ہوگا بڑے حیران ہوئے یہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی حیران ہوئے یہ سوال کبھی اٹھے ہی نہیں تھا کبھی خوشتک ایسے لیکن وہی آدمی ملتا ہے ان کو آج تک ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے پوچھا بھائی ہے کیا کبھی منہ نہیں ہوا شرابی کو شرابی مل جائے گا گجڑی کو گجڑی مل جائے گا اپرادی کو اپرادی مل جائیں گے ہم جسے خوشتیں جس پہ ہمارا بھروسہ ہے وہ ہمیں مل جائے گا بہت لوگوں کو جیون میں ستیم شیوام سندرم کیونکہ لبضی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا بھروسہ ہی نہیں ہے ان کی سردہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ستے ہو سکتا ہے تو ملے گا کیسے وہ تو ایک اللیڈی چسمہ لگائے ہوئے ہیں اس کے مات جمزن کو سب استے اشیو اسندر نجر آتا ہے لوگ کہتے جرور ہیں کہ ہمیں بھگوان پہ بھروسہ ہے گوھر سے دیکھنا ان کو شیطان پہ پورا بھروسہ ہے آپ کسی کی برائی کر دو ارثات سیطانیت کا ورڈن کر دو بلکل ہاں میں ہاں میں لائیں گے وہ ہاں ہاں ایک دم ٹھیک آپ نے صحیح بات پکڑے آپ نے اچھا کیا بتا دیا کبھی سندر نہیں کریں گے وہ کسی کے اچھائی کرو تو لاکھ پرمان پوچھیں گے کیا پرمان ہے سبوت بتائیے ایسا ہو نہیں سکتا کتنا اچھا آدمی بھروسہ نہیں آتا اور پھر اگر ماننا ہی پڑے مجبوری میں آپ نے پرمان بتا دی تب وہ بیتر بیتر اداس ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ رکو سمیں بیتنے دو پھر پتا چلے گا ارثات ان کا بھروسہ شیطان پر ہے بھگوان پہ بھروسہ نہیں ہے اس لیے اہنکار کو چوٹ لگتی ہے اس لیے افواہ منگڑنت کہانیاں جھوٹے آروپ الجام کسی پرکار سے قانونی چکر میں پسانے کی کوشش یہ چلتی رہتی یہ چلتی رہتی ہے اس میں پچھلے پاپ پنکہ کوئی سوال نہیں ہے اور ہم جنہیں اتیر تھنکر اور آتار کہتے ہیں ان کے ساتھ یہاں گھٹنا اور بھی زیادہ تیجی سے گھٹتی ہے کیونکہ وہ ستھ کو جیسا ہے وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں ساموہی کروپ سے سب کو چوٹ لگتی ہے وہ ویرت چیز کو ویرت کہہ دیتے ہیں وہ سارتھک چیز کو سارتھک کہتے ہیں ان سارتھک تو پکڑ میں آتی نہیں ویرت جس کو ہم سالوں سے سارتھک سمجھ رہے تھے ہم ہی نہیں ہمارے پوروست سارتھک سمجھ رہے تھے وہ بکواس ہے وہ ویرت ہے بھاری ناراجگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا بدلہ اس کا پرتیشود لیا جاتا ہے